یہ کہانی 11 اکٹوبر 2015 کانپور کے میدان کی ہے جب دنیا کی دو دکش ٹیمیں ایک دوسرے کی آمنے سامنے تھی 2015 ورڈ کپ کے بعد یہ سریج دونوں دیسوں کے لئے بے حد اہم تھی نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں The Documentary The Documentary کا اسپیسیل اپیسوڈ کہانی ساؤتھ افریکنڈ ڈائنا وائنڈ ایویڈی ملیئرز کی ایک غطر نانک زندگ تھی دونوں ٹیموں کے کپتان اب میدان میں تھے سریج کے پہلے میچ کے لئے سکہ میدان میں اچھالا جاتا ہے دونوں ہی ٹیموں کے پاس ایک ساندار واللیواجی کرم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین گیدواجی کرم بھی تھا ٹوس افریکی کپتان ایویڈی ویلیئرز کے پکش میں گیا اور ٹوس جیتکٹی ویلیئرز نے پہلے واللیواجی کرنے کا فیصلہ کیا ساؤتھ افریقہ کی یور سے اوپن کر رہے تھے حاسی ماملہ اور کنٹن ڈی کانک ان دونوں واللیواجیوں کے سواگت کے لئے ٹیم انڈیا کی یور سے پہلا آور فیک رہے تھے بھوون کمار ماہی نے ایک چھوڑ سے بھوون کمار کو تو دوسرے چھوڑ سے اومیس یادو کو آکرمڑ پر اتارا پہلے پاور پلے کے بعد ساؤتھ افریقہ کی واگڈور حاسی ماملہ اور ٹوپلیسز کے ہاتھوں میں تھی یہ دونوں واللیواج اپنے انداز میں واللیواجی کر رہے تھے ان دونوں کو اس قدر واللیواجی کرتا دیکھ ٹیم انڈیا کے کپتان مہنزگ دھونی نے اپنے سپنرز کو اٹیک پر اتار دیا ایک چھوڑ سے مصرہ جی کی سپن تھی تو دوسرے چھوڑ سے روی چندرن کے اسوین تھے یہ دونوں گیدواج افریقی واللیواجوں کی ٹانک پکڑ کر بیٹھے تھے ایسے میں افریقان واللیواجوں نے ٹیم انڈیا کے کمزور کھڑے اسٹوڑ بیننی کو ٹارگٹ کیا اور ان کے پہلے ہی اوور میں دو چاوکے لگا دیا اب 20 اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا افریقہ کے کھاتے میں 95 رن تھے ٹیم انڈیا کے گیدواج افریقی واللیواجوں پر ہاوی تھی اسی دباؤ کے کارن ہاسی ماملا 24 اوور میں مصراجی کے سامنے بھی خر جاتے ہیں اب 25 اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا ساؤتھ افریقہ کے کھاتے میں میجک 113 رن تھے اور ساؤتھ افریقہ اپنے دو بڑے ویکٹ کھو چکی تھی ساؤتھ افریقہ کو ایسے ویکٹ پرستیتیوں سے نکالنے کے لیے اب میدان میں تھا کرکٹ کا ہیرو کرکٹ کا جنٹل مین سریمان ایوی ٹی ویلیرز ایوی کی اس انٹری سے اب میدان میں صرف ایک ہی سور تھا اس سور کے بیچ میں ایوی کی انٹری ایک الاغی نظارہ پیس کر رہی تھی اپنے اس گرینڈ انٹری کے ساتھ وہ سکس جب میدان میں تھا تو بھارت کے ساٹھ ہزار تر سال بھارت کے خلاف اسے اپنی سے اس کے اس گرینڈ انٹری کے ساتھ ٹیم انڈیا کے ان کے ادواجوں کو اب چہتاب نہیں مل چکی تھی کہ یہ سکس اب کوئی عام سکس نہیں ہے یہ کرکٹ کا سوپر ہیرو یہ کرکٹ کا ایلیا نے یہ میچ کو منٹوں میں پلٹ دیتا ہے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی باری کے ست تیسوے اوبر میں ایوی ڈیویلیس کے ساندہ سوٹ کی پتولت ساؤتھ افریقہ کی کھاتے میں چھہ رنوں کی اور بردھی ہو چکی تھی اب دیسوہر کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور افریقہ کے کھاتے میں محض اکسو انتالیس رن تھا ٹیم انڈیا کے ان گیدواجوں کے ساندار پراکروں کی پتولت یہ میچ ابھی بھی افریقہ سے دور تھا اب افریقان پائری کے محض بھی سوہر باکی تھے اور ایسے میں ساؤتھ افریقہ کو جرورت تھی ایک مجبوت اور کئی کڑے پراہار کی ٹیم انڈیا کے گیدواجوں کی کفایتی گیدواجی کی پتولت سروعات میں نہ تو ایوی کی چل رہی تھی اور نہ ہی ٹو پلیسز کے اب 32 اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور 35 میں اوبر سے سٹارٹ ہوتا ہے مسٹر میجیسین کا میجک ایوی کی سککے کے ساتھ سروع ہوتا ہے اس میچ میں ویس فو ٹک پراہار 35 اوبر تک افریقہ کی خاتے میں 144 رن تھے اپنے خاتے میں 30 رن جوڑ کر کے ڈیویڈ ملیر کے روپ میں اپنا ایک اور ویگٹ کھو دیا ایک شور سے بیک ٹو بیک بیگٹ گر رہے تھے وہی دوسرے شور سے ایوی کا میجک اب پرارم بہو چکا تھا اب 44 اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا ساؤتھ افریقہ کی خاتے میں 217 رن تھے ایسے میں ایوی ٹی بیلیرز ٹیم انڈیا کی کمجور گڑی اسٹوڑ بھنڈی کو ٹارگٹ کیا اور پاری کے 22 اوبر میں اسٹوڑ بھنڈی کو دو چکے اور دو چوکوں کی مدد سے 21 رن پیٹ دیا پرانت اومیس نے ساندار پلٹوار کرتے ہوئے 46 اوبر کے پہلی ہی وال پر جیویڈ اوبر میں اویلین کا راستہ پکڑا دیا انگلے اوبر میں بھونیسور کمار نے بھی ایک چوکے کے ساتھ ساندار گیدواجی کی لیکن پاری کے آخری دو اوبر میں ایوی ٹی ویلیئرز اور ویہار دین نے اومیس سیادو اور بھونیسور کمار کو ٹارگٹ کیا اور انگلے دو اوبر میں 32 رن پیٹ دیا ایوی ٹی ویلیئرز اب اپنے ستک کی اور پہنچ چکے تھے پاری کا بھاکری اوبر بانکی تھا ایوی ٹی ویلیئرز ان ٹھانبے پر کھیل رہے تھے بھاکری اوبر فیکنے گئے اومیس کے اس اوبر میں پہلے ویہار دین نے شروعاتی تین گیدوں میں دو چوکے اور ایک چکے کی مدد سے چہودہ رن پیٹ دیا آخر میں سٹرائک ایوی کو دے دی اور اس ایک رن کے ساتھ ایوی نے اس ساندار چکے کے ساتھ اپنا ستک پورا کیا اور ساؤتھ افریقہ کے سکور 300 کے پار پہنچا لیا ایوی ٹی ویلیئرز اور ویہار دین کے ساندار پراکرم کی بطولہ ساؤتھ افریقہ نے آخری چھائے اوبر میں 86 رن چوڑے ڈالے یہ رہا ساؤتھ افریقان بلے واجو کا سکور کارڈ ڈیوی ڈی ویلیئرز نے محستی 70 گیدوں میں 5 چوکے اور 6 چکوں کی مدد سے 104 رن بنائے ٹیم انڈیا کے سامنے 50 سو بھر میں 304 رنوں کی جنوتی تھی افریقہ کے ساندار گید واجی کے سامنے ٹیم انڈیا کے لیے یہ لقش آسان نہیں ہونے والا تھا ایسے میں ٹیم انڈیا کی اور سے اوپن کر رہے تھے ٹیم انڈیا کا قبر اور ٹیم انڈیا کا ہٹ مین ان دونوں کے سواگت کے لیے تیار تھا لیکن روحس سرما اور سکھر دھون نے سروعاتی اوپر میں سمل کر کھیلنا پرارمب کیا سکھر نے پاری کے چوتھے اور ماجمی اوپر میں ٹیلشٹین اور روارڈا کو اپنے ریمانڈ پر لیا اور دونوں کے اوپر میں بیک ٹو بیک دو دو چوکے جڑ کر ٹیم انڈیا کو ایک بس فوٹک سروعات دلا دی بس فوٹک سروعات کر رہے تھوان تھوان کی راہ تم مسکل میں پڑ جاتی جب مورنی مورکل نام کا وگید باز محج دیس کی سکور پر تھوان کو پویلین کی راہ دکھا دیتا ہے ٹیم انڈیا کے لیے یہ پاور پلے اپ ختم ہو چکا تھا محج 69 شن بنائے اور اپنے ایک بس فوٹک بلے باز تھوان کو کھو دیا ایسے میں ٹیم انڈیا کی واق دور اچنکیارانے اور روحس سرما کی کندھوں میں تھی روحس سرما نے پاری کے 33 اوبر جے بی ڈومنی کو ٹارگیٹ کیا اور اس شکے کے ساتھ اپنے منصوبوں کو صاف کر دیا پاری کے 18 اوبر میں ایک وار پھر سے ہٹمین نے مورنی مورکل کو دو ساندار چوکے جڑے اور ان دو چوکوں کے ساتھ اپنے ارد ستک کو پورا کیا ہٹمین کے کھاتے میں 50 تھی ٹیم انڈیا بھی ایک سممان جنہ کستی تھی کیونکہ 20 اوبر کی سماپتی تھا ٹیم انڈیا کے کھاتے میں 116 رن تھے ٹیم انڈیا کا ہٹمین ساٹھ کے وقت کا دسکور پر بلے واجی کر رہا تھا وہیں رہن دل رہانے 24 پر ناٹ آؤٹ کھیل رہے تھے دھیرے دھیرے ہٹمین نے رہانے کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کو اس کے لکش کی یورانگے لے کر جا رہے تھے ریکوائر رنڈیٹ اب دھیرے دھیرے رفتار پکڑ رہا تھا فرانتو ٹیم انڈیا کے ہاتھ میں ابھی بھی نو وکٹ تھے اور سب سے بڑی بات تھی کہ ٹیم انڈیا کا ہٹمین ابھی بھی ٹیم انڈیا کے لیے میدان میں تھا ریکوائر رنڈیٹ کو اوپر جاتا دیکھ ایک وارفیر سے روحید سرما نے جے بھی ڈوبنے کو ٹارگٹ کیا ایک شور سے روحید سرما بھی سفورٹ پر بھی سفورٹ کر رہے تھے وہیں دوسرے شور سے رہانے ابھی بھی سنگرس کر رہے تھے مران تاہیر کے اس آؤور میں روحید سرما نے ایک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے چودہ رن پر دور کر اپنے وقتی کا تیسکور کو نبے کے بار پہنچا دیا 35 اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور ٹیم انڈیا کے خاتے میں 176 رن تھی روحید کی بدولہ ریکوائر رنڈریٹ کی ربتار پر لگام تھا 34 میں اوور میں بیہار دن کی یہ بول اور اٹھنگ کیا رہانے بیہار دن کا سکار بن گیا روحید کے ساندار ستک کی بدولہ ٹیم انڈیا ابھی بھی میچ میں ایسے میں اب ٹیم انڈیا کے پرسنس کو خوب نیت تھی ہٹمین سے ایک ساندار فینس کی 40 اوور کا کھیل ختم ہوتے ہوتے ٹیم انڈیا نے اپنے سب سے بھی سوسنی پر لیواز ویرات کوئلی کا وکیٹ کھو دیا اب ٹیم انڈیا کے خاتے میں میچ 214 رن تھی ریکوائرٹ رنڈریٹ گارنٹ رنڈریٹ سے دو گنا ہو چکا تھے ایسے میں ایک بار پھر سے ہٹمین نے عمران تاہر کو اپنا نسانہ بنایا اور تاہر کے سوبر میں تاور تو 11 رنڈ پٹور لیا ٹیم انڈیا کی جیت کی گارنٹی بن چکے ہٹمین ہٹمین کے ساتھ ہم میدان میں تھے ٹیم انڈیا کا کفتان تمہین سکھ دھونی مہندر ایک طرف سے پاری کو ویلڈ کر رہے تھے وہیں دوسرے چھوہ سے روہت سرما کاکیسو روارڈا کو ایک بار پھر سے 10 رنڈ پٹور کر ٹیم انڈیا کو ویجی لکش کے قریب لے کر کے جا رہے تھے باری کے پیدلس میں اوہر میں ہٹمین نے ایک بار پھر سے مورنی کو اپنا سکار بنایا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو دوسرہ دھامن کے پار پہنچا دیا اور یہاں سے یہ میچ چیتنے کے لئے ٹیم انڈیا کو اگلی تیس والوں میں چھیالیس رنڈ بنانے تھے باری کے چھیالیس میں اوہر میں ٹیلشٹن کے اس اوہر میں گیارہ رنڈ پٹور لیے انہیں ایک گیارہ رنڈوں کے ساتھ ایک مین کا ویجی کا دسکو بار پہنچ چکا تھا ہواکر کے چوہویس گیتوں میں پہتیس رنوں کی آوستیقتہ تھی ایسے میں یہ لکش ٹیم انڈیا کے لئے آواز آن نجارہ رہا تھا کیونکہ ٹیم انڈیا کے پاس برسو کا سب سے بڑا فینسر مین سنگھ تھونی میدان میں تھا باری کے سیتلس میں اوہر میں یمران تاہیر کی اس وال پر میچ کی پوری کائیا پلٹ جاتی ہے روہیت سرما کا ایک سوفٹ ڈیس میسر اور اسی اوہر کی پچھمی وال پر سریس رائنا کا ویگٹ تاہیر نے اس اوہر میں دو ویگٹ لے کر کے ٹیم انڈیا کی کمر توڑ دی اوگلی تین اوہر میں ٹیم انڈیا کو اکتیس رنوں کی ضرورت تھی ایسے میں ٹیم انڈیا کے پرسنسکوں کو امید تھی The man, the myth, the legend The greatest finisher of all time The man, the myth, ڈھونی سے ایسے میں ماہی نے 45 میں اوہر میں ڈیلسٹین کے اس اوہر میں ایک چوکہ لگا کر ایک 11 رن پر ڈور لیے یہ میچ جتنے کے لیے اب ٹیم انڈیا کو آخری چھے گیتوں میں اپکی 11 رن بنانے دی پرندو آخری اوہر بھیگ رہے کگیسو رواڈہ نے شروعاتی تین گیتوں میں میچ چار رن خرچ گئے اور اگلی دو گیتوں میں back to back دو وکیٹ لے گا ٹیم انڈیا کے امیدوں میں پانی پھیلتی ہے پورے میچ میں ساندار کھیل رہی ٹیم انڈیا آخری پانچ اوہر میں اپنے چار وڑے وکیٹ کھو دیتی ہے اور انہی چار وکیٹ کھونے کی بجے سے ٹیم انڈیا ایک چیتے ہوئے میچ کو پانچ رنوں سے ہار جاتی ہے یہ رہا ٹیم انڈیا کے بلے باجوں کا سکور کارڈ ٹیم انڈیا کی ایک سو تیس گیٹوں میں رویت سرما نے ٹیل سرنوں کی ایک ساندار باری کھیلی یہ رہا ساؤتھ افریقین گیت باجوں کا سکور کارڈ امران تاہی ساؤتھ افریقہ کے سب سے سفل گیت باج رہے انہوں نے دس اوہر میں سنتاون رن کھچ کر کے دو وڑے وکیٹ لیے موسیقی